پردھان منتری نریندر موڈی کے لوگ صبح میں دیئے گئے بھاشن میں کچھ باتیں تو ایک دم سپشت ہیں لیکن کچھ باتوں کو ڈیکوٹ کرنے کی ضرورت ہے خاص کر وہ باتیں جو انہوں نے کانگریس اور نہرو پریوار کے بارے میں ان کا نام لیے بنا کہیں دوہزار چودہ کے چناؤں میں نریند موڈی نے کانگریس مکت بھارت کا نعرہ لگایا تھا لوگ صبح میں صرف چووالے سیٹے دے کر دیش کی جنتہ نے کانگریس کو ایسی ستھیتی میں پہنچا بھی دیا اس بار انہوں نے نہرو پریوار کو صدرن سید درشک دیرگہ میں پہنچانے کی بات کہیں اس کا مطلب یا ہے کہ نہرو پریوار کی امیٹھی سیٹ سے راہول گاندھی کو ہرانے کے بعد موڈی کا سنکل پریوار کی رائے بریلی سیٹ سے کانگریس کو ہرانا ہے ٹھیک اسی سمیہ پر پور راشپتی پرنم مکھر جی کی بیٹی شرمشتہ نے کانگریس کو سلحہ دی ہے کہ وہ گاندھی پریوار کے علاوہ اپنے بھوشنے کے بارے میں سوچنا شروع کرے جس گاندھی کے کارن اس پریوار کے لوگ اپنے نام میں گاندھی لگاتے ہیں رائے بریلیو فیروز گاندھی کی لوگ سبھا سیٹ ہے اس سیٹ کا نہرو پریوار سے کوئی تعلق نہیں ہے 1952 اور 1957 میں اس سیٹ سے فیروز جہانگیر گاندھی جیتے تھے 1960 میں فیروز گاندھی کے دہانت کے بعد اپ چناao میں کانگریس کے آر پی سنگھ اور بعد نے 1962 کے عام چناao میں کانگریس کے ہی بیجنات قریل جیتے 1967 میں فیروز گاندھی کی پتنی اور جواہلال نہرو کی بیٹی اندرہ گاندھی نے اپنے پتی کی سیٹ پر چناؤ لڑا 1971، 1977 اور 1980 میں بھی اندرہ گاندھی نے ہی رائے بریلی سے چناؤ لڑا 1977 کے چناؤ میں راج نارائن سے ہار جانے کے بعد اندرہ گاندھی کرناٹک کی چک منگلوڑ سیٹ سے اپ چناؤ جیت کر لوگ سبھا پہنچی تھی کیونکہ 1977 میں اندرہ گاندھی رائے بریلی سے ہار گئی تھی اس لئے احتیاط کے طور پر 1980 میں وہ رائے بریلی کے ساتھ ساتھ کرناٹک کی میڈک سیٹ سے بھی چناؤ لڑی دونوں سیٹوں سے جیتنے کے بعد اندرہ گاندھی نے رائے بریلی سے استیفہ دے دیا 1980 کا اپ چناؤ اور 1984 کا عام چناؤ نہروں پریوار کے ہی ارون نہروں نے جیتا وہی 1989 میں رائے بریلی سیٹ اندرہ گاندھی کی موسی شیلہ کول کو دے دی گئے جو لگتار دو بار وہاں سے جیتی لیکن 1996 میں بھاجپا کی اشوک سنگ نے یہ سیٹ کانگریس سے چھین لے تھی وہ 1998 میں بھی وہاں سے جیتے اس لئے سونیا گاندھی رائے بریلی سے چناؤ لڑنے سے ڈر رہی تھی انہوں نے ستیش شرما کو رائے بریلی سے چناؤ لڑوایا اور خود اپنے دیور اور اپنے پتی کے نرواچن چھیتر امیٹھی سے چناؤ لڑی لیکن آشوست نہیں تھی کہ وہ امیٹھی میں جیتی جائیں گی اس لئے وہ امیٹھی کے ساتھ ساتھ کرناٹک کی اس سے بیلاری سیٹ سے بھی چناؤ لڑی جو آزادی کے بعد کانگریس کبھی نہیں ہاری تھی پھئی گاندھی پریوار ہمیشہ سرکشت سیٹیں ڈھونتا رہا ہے جب جب آشنگ کا ہوئی اندرا گاندھی سونیا گاندھی اور راحل گاندھی دو دو سیٹوں سے چناؤ لڑے 1999 میں رائے بریلی سے راجیو گاندھی کے قریبی ستیش شرما کو چناؤ لڑوایا گیا لیکن 2004 میں امیٹھی سیٹ راحل گاندھی کو دیکھ کر سونیا گاندھی خود اپنے سسر فیروز گاندھی کی سیٹ رائے بریلی چلی گئے پچھلے چار چناؤ سونیا گاندھی رائے بریلی سے ہی جیت رہی ہیں اور اپنی عمر اور بیماری کی وجہ سے اس بار وہ چناؤ نہیں لڑنا چاہتی انہی کے بارے میں بینا نام لیے نریند موڈی نے کہا وہ راجی سبحہ میں آنے کا راستہ خوچ رہی ہیں مطادے امیٹھی کے بعد موڈی کا اس بار کا ٹارگیٹ رائے بریلی ہے انہوں نے اپنے بھاشن میں کہا یہ پریوار جلدی درشک دیرگہ میں دیکھے گا جبکہ گاندھی پریوار رائے بریلی سیٹ کو بچائے رکھنے کے لیے وہاں سے راحل گاندھی یا پریانکہ وادرہ کو چناؤ لڑانے پر وچار کر رہا ہے